اسلام علیکم فتنہ خان کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا آج اور آج شام تک اس کو ریلیز بھی کر دیں گے اور یہ مارکٹ کے اندر ایک بہانہ تھا گراوٹ کا اور جو بھی تھا کوئی بہانہ بنا لیکن مارکٹ نے آج آپ کو وہ لیول دکھایا جس کی آپ کو گال دی جا رہی تھی یعنی کہ 41,280 اور 300 کا لیول مارکٹ نے آپ کو دکھایا اور آپ لوگوں نے بوچ کیا ہوگا کہ آج مارکٹ کا جو لو تھا وہ 41,277 تھا کم و بیش وہی لیول تھا جو آپ کو بتایا گیا الحمدللہ جو ٹارگٹ آپ کو دیے گئے وہ ہٹ ہوئے جن چیزوں کے اندر آپ کو پروفٹ ٹیکنگ کی کال بتائی گئی تھی وہ پروفٹ ٹیکنگ ہوئی جو چیزیں بائے کرنے کے لیے کال بتائی گئی تھی وہ آپ نے بائے کی ہوں گی آج آپ نے ایسین جی پی کی موو دیکھی اوپر بھی نیچے بھی آج اس نے بہت شاندار موو دی ہے اور جو اس کی موو ہے اس موو سے لگتا ہے کہ ایسین جی پی اب جو ہے وہ انشاءاللہ 50 روپیز کر جائے گا کیونکہ جو اس کے اندر بائنگ ہے اور جس طرح سے وہ سٹیبل ہے اتنی گرتی ہوئی مارکٹ کے اندر بھی تو وہ مجھے لگتا ہے کہ ایسین جی پی اب آپ کو جو ہے بہت اچھا جو ہے وہ موو دے گا تو ایسین جی پی کو ضرور نظر میں رکھیں اور ایس ایس جی سی کو بھی ایس ایس جی سی بھی جو ہے بارہ اور سوا بارہ تک انشاءاللہ جانے کے لیے تیار ہے اس کو بھی اس لیول پر بائے کریں آہ او جی ڈی سی کا آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ جی او جی ڈی سی نے جو ہے ڈیویڈن وہ ڈیلیور کر دے گا تو انشاءاللہ وہ ضرور چلے گا اس لیول پر مال جمع ہو رہا ہے اس نے بھی آج سیونٹی نائن سمتنگ کا لوہ لگایا اور ریکاور ہوا مارکٹ نے آج ریکاوری کی اچھا دیکھیں مارکٹ میں کوئی پریشان ہونے کی خدا نہ خواستہ ایڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے مارکٹ جو ہے وہ آپ کی سٹیبل ہے ورنہ جو آج کی نیوز تھی جتنی بڑی یہ نیوز تھی اور جس طرح سے پینک مارکٹ کے اندر پینک سیلنگ آئی ہے اس طرح سے جو ہے وہ مارکٹ کو لگ رہا تھا کہ جی مارکٹ جو ہے وہ کافی تعدہ گر جائے گی لیکن الحمدللہ مارکٹ نے سنبھالا اور مارکٹ سنبھلتے ہوئے بند ہوئی مارکٹ نے تقیبا سوا پانچ سو پانچ سو پچیس پوئنٹ کی جو ہے وہ آپ کو مندی دکھائی اور اس کے بعد مارکٹ نے ریکاوری کرتے ہوئے بند کیا اور کل بھی یہی امید ہے کہ کل مارکٹ جو ہے وہ انشاءاللہ اچھا پرفارم کرے گی اچھا یہ بت یاد دیکھ لیجئے گا کہ جو ٹرگر آپ کو دیئے گئے ہیں وہ کتنے امپورٹن ہوتے ہیں اور وہ ٹرگر کتنے کام کرتے ہیں جو آج کا آپ کو لیول بتایا گیا تھا 41,280 اور 300 کا جو لیول تھا یہ بہت امپورٹن اور سپورٹنگ ایریا ہے تو اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اگر کل کسی بھی وجہ سے یہ لیول ٹوٹتا ہے تو پھر کیا ہوگا امید تو ہم اچھے کی کرتے ہیں ہمیں امید ہے کہ کل مارکٹ پرفارم ضرور کرے گی لیکن اگر کسی بھی وجہ سے کیونکہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں اور یہاں پہ کوئی بھی بری نیوز کسی وقت بھی آ سکتی ہے کل کو جو ہے وہ ہائی کورٹ جو ہے یا سیشن کورٹ جو ہے وہ کوئی کل کیس لگا دے گی وزیراعظم کو طلب کر لے گی ٹرانی جنرل کو طلب کر لے گی پی ڈی ایم کو طلب کر لے گی اور پھر سارا دن یہی ڈراما چلتا رہے گا مارکٹ کے اندر لو والیومز اور لیک لسٹر اور یہ سب چیزیں یہ ٹینچن تناو یہ سب چلتا رہے گا تو بس دیکھنا یہ ہوگا کہ اگر مارکٹ اردہ نہ کرے کہ کسی بھی وجہ سے فورٹی ون تھاؤزن ٹو ایٹی اور یہ لیول سے نیچے چلی جاتی ہے اور اس کو لیول کو بریٹ کر دیتی ہے تو پھر مارکٹ جو ہے وہ ہمیں کہیں نہیں رکے گی اس کے بعد مارکٹ ہمیں فورٹی تھاؤزن اور نائن ہنڈیڈ اور ایٹھ ہنڈیڈ کے لیول کے تک جا کے دکھائے گی کیونکہ اس کے بعد جو سپورٹ ہے وہ فورٹی تھاؤزن فورٹی تھاؤزن ففٹی اور فورٹی تھاؤزن سیونٹی کی سپورٹ ہے لیکن وہ کوئی اتنی خاص سپورٹ نہیں ہے جتنی جو ہے وہ فورٹی تھاؤزن نائن ہنڈیڈ اور ایٹھ ہنڈیڈ کی سپورٹ ہے تو فورٹی بن تھاؤزن سکسٹی اور یہ ایٹی والی جو سپورٹ ہے اس کو اگنور کرنا ہے بس دعا یہ کرنی ہے امید یہ کرنی ہے کہ جو ہے مارکٹ یہاں سے ریکاور کر جائے اور مارکٹ اچھا پرفارم کریں بھلے لیکلسٹر رہے بھلے سائیڈ ویس رہے لیکن مارکٹ اس لیول کو بیٹ نہ کریں اس لیول کا جو ہے وہ وقار اور حزت کو قائم رکھیں اور آپ لوگوں کو جو بائنگز کرائی رہی ہیں وہ ان بائنگز کے اوپر جو ہے وہ ہولڈنگ رکھی ہے اور چھوڑی 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 ڈپ کے اندر بائنگ کیجئے ایسے امید ہے کہ کل مارکٹ اچھا پرفارم کرے گی مارکٹ کا جو بائنگ کا جو ٹریکر جو کل مارکٹ کا پرفارمنگ ٹریکر ہے فورٹی ون تھاؤزن اور فورٹی ون تھاؤزن اور فور ہنڈڈ اور سفٹی کے اوپر اگر مارکٹ ٹریٹ کرتی ہے اور اس کے بعد ایک گھنٹہ رکتی ہے تو مارکٹ انشاءاللہ آپ کو گرین ہی ملے گی فورٹی ون تھاؤزن سو سفٹی اور سور انڈڈی لیول یاد رکھیے گا اس کے اوپر مارکٹ کو ٹریٹ کرنا بہت ضروری ہے اگر مارکٹ نے سروائف کرنا ہے تو اور فورٹی ون تھاؤزن ٹو ایٹی کا لیول اس کے بیچے اگر مارکٹ ٹریٹ کرے تو پھر مارکٹ میں انٹری بالکل نہیں لینی ہے مارکٹ ایکزٹ لینا ہے کیونکہ پھر مارکٹ کا ٹارگٹ ہے وہ فورٹی تھاؤزن ایٹھ ہنڈیڑ اور فورٹی تھاؤزن نائن ہنڈیڑ کے بیچ میں ہوگا اور اسی انٹیگرس پہ کام کیجئے اپنا خیال لگیے اللہ حافظ اچھا جی کل کے لیے جو ہے وہ آپ کو بائے کالز کے لیے کچھ بتانا تھا کل یونیٹن بینک کو دیکھ لیجئے گا یو بی ایل کو بائے کرنے کے لیے اس میں دو سے تین روپے کی موو جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ ہے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ نیشنل بینک آف پاکستان کو دیکھ لیجئے گا جس کا کوڈ ڈی پی ہے اس کے علاوہ فیصل بینک ایف ای بی ایل اس کو دیکھ لیجئے گا اور حبیب بینک ایچ بی ایل بینکس کے لیے جو ہے وہ کل جو ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ چھڑے ہوگا تو جو بینکس میں دیکھ لیجئے گا اس میں پروفٹ ٹیکنگ کی جا سکتی ہے اور جو بھی چیز بائے کرنی ہے وہ ڈپ کے اندر ہی کرنی ہے صبح آتے ہی فوراں بائی نہیں کرنا ہے آدھے گھنٹے تک مارکٹ کو سیٹل ہونے دینا ہے اس کے بعد حالات اور وقت دیکھ کے بائی کرنا ہے اور آج رات تک دیکھتے ہیں کہ پولٹیکل سیچویشن کیا بنتی ہے اگر عمران خان صاحب کو جو ہے وہ کل مجھے لگتا ہے کہ کل بھی ٹینشن کا محول ہی رہے گا آج ان کو رکھیں گے تو کل جو ہے وہ ان کو پیش کیا جائے گا عدالت کے اندر اور پولیس کے اندر جہاں پہ بھی تو پھر کل کا دن بھی جو ہے وہ لیکلسٹر ہو سکتا ہے لیکن بینکس کے اندر کام ہم کر سکتے ہیں اور باقی سٹاکس کے لیے جو ہے وہ ایک دن بیٹ کرنا پڑے گا اور یہ ہفتہ جو ہے وہ ہمیں نیگٹیف کلوزنگ دیتا ہے وہ ہی نظر آ رہا ہے یہ ٹرگر ضرور یاد رکھئے گا فورٹی ون تھاؤزن اور ٹو ٹو ایٹی اور ٹری ہنڈریٹ کا جو لیول آپ کو بتایا گیا ہے بہت امپورٹنٹ ہے ٹرگر بیسٹ کام کیجے گا اس کے علاوہ کوئی کام نہیں کیجے گا اس کے نیچے مارکٹ ہو تو بلکل مارکٹ میں انٹری دینی کی ضرورت نہیں ہے اور بلکل جو ہے وہ سیف ٹوٹ کریں اور جلد بازی بلکل نہ کریں اور اسی طرح سے کام کریں شکریہ